موسیقی موسیقی آپ سن رہے ہیں ہورر کہانی سنیل کے ساتھ ہر انسان میں کچھ حاصل کرنے یا پانے کی لالسا ہوتی ہے انسان سوچتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے پیسے والا بن جاؤں لوگ مجھے سلام کریں مجھے پوچیں میں طاقتور بن جاؤں ایک چکا چوند پانے کی لالسا کے سامنے انسان صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں سمجھ باتا اور کبھی کبھی ایسے فیصلے غلط ہی ثابت ہوتے ہیں آج کی کہانی ایسی ہی لالساوں سے بھرے رگو کیے جو پیسے والا بننا چاہتا تھا وہ بھی کم سمیہ میں جو چاہتا تھا کہ لوگ میری اجت کریں اور میرا خوف میرے ریلیٹیوز اور میرے فرینڈز سم میں رہے ہیں رگو کے گھر سے تھوڑا دور ایک آدمی تھا جو اپنی تانتریگ ویدیا سے لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا رگو ہر روچ تانتریگ کے گھر کے پاس جا کے بیٹھ جاتا اور وہاں آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا اور اتنے لوگوں کی بیڑ دیکھ کر رگو کے بیمن میں تانتریگ ویدیا سیکھنے کی لال سا اٹھی مگر رگو کی نیت بلکل بھی صاف نہیں تھی ایک دن رگو اس تانتریگ کے گھر جا پہنچا دیکھا تو اندر کچھ لوگ تھے اور سب کے سامنے وہ تانتریگ بیٹھا تھا رگو کس دیر چپ بیٹھا رہا جب تک سب لوگ وہاں سے چلے نہیں گئے رگو ایک کے سب لوگوں کی باتیں سنتا رہا کوئی اس تانتریگ کیا کی گھڑ گھڑا رہا کوئی ونٹی کر رہا کسی کے آنکھوں میں اس کے لئے اجت تو کسی کے آنکھوں میں اس کا خوف یہ سب باتیں رگو کو تانتریگ ویدیا سیکھنے کے لئے اور پریلت کیے جا رہی تھی تیرے تیرے ایک ایک کر سب چلے گئے سب کے جانے کے بعد تانتریگ نے رگو سے کہا ہاں بولو کیا کام ہے رگو نے کہا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں میں بھی آپ کی ویدیا سیکھنا چاہتا ہوں پلیز آپ سکھا دے مجھے تانتریگ کیوں سیکھنا چاہتے ہو یہ ویدیا کیا کروگے اسے سیکھ کر رگو میں بھی آپ کی طرح لوگوں کی مدد کروں گا لوگوں کے دکھ دور کرنا چاہتا ہوں تانتریگ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ تانتریگ ویدیا سیکھا دوں گا اب دھیان سے سنو میری بات یہ ویدیا تین مہنے میں حاصل کی جاتی ہے یعنی اس طاقت کو پانے کے لیے تین مہنے کی پڑھائی کرنی ہوتی ہے تمہارا پہلا مہینہ تمہارے گھر میں رہ کر پڑھائی کرنی ہوگی دوسرے مہنے کی پڑھائی تمہاری چنگل میں ہوگی اور تیسرے مہنے کی پڑھائی تمہاری شمشان گھاٹ میں ہوگی رگو کھرو جی آپ مجھے بتائیے کہ یہ پڑھائی کس طریقے سے کرنی ہوگی تانتریگ تمہاری یہ پڑھائی روز رات کو بارہ بہ سے شروع ہو کر دو بجے تک ہوگی یاد رہے جس روم میں تم پڑھائی کروگے وہاں پریوار کا کوئی بھی سدش اس روم میں نہیں آنا چاہیے دو گھنٹے کی پڑھائی تمہیں ایک کولاکار گھیرے میں بیٹھ کر کرنی ہوگی میں تمہیں ایک شبد بتاتا ہوں تانتریگ نے رگو کو ایک شبد بتایا اور کہا کہ یہ شبد تمہیں پورے دو گھنٹے تک بار بار دو راتے رہنا ہوگا اسی شبد سے وہ اٹھ کر تمہارے پاس آئیں گے شروع میں وہ آئے بھی اور نہ بھی آئیں پہلے ہی دن آ جائیں اور چاہے تو دس دن تک بھی نہ آئے ہوں مگر اٹھ کر آئیں گے جرور باقی کے دو مینے کی پڑھائی کے دوران تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا مگر پہلے مینے کی پڑھائی تو تمہیں اکیلے ہی کرنے ہوگی رگو نے پوچھا کون کون آئیں گے گرو جی تانترک مردے شمشان سے مردے اٹھ کر تمہارے پاس آئیں گے یہ سن کر رگو کے شریر میں مانو کھون کی لہر دور پڑی اور رگو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تانترک نے آگے کہا تم روج رات کو اپنی موت کو گھر بلاؤ گے اور یہی تمہارے ٹرکی چیت سے اصلی پرکشا ہوگی وہ آئیں گے کسی بھی روپ میں کیسی بھی شکل لے کر مگر یاد رکھنا کہ تمہیں یہ شبد بولتے ہوئے رکنا نہیں ہے اور کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس گھیرے سے باہا نہیں آنے وہ تمہیں اس گھیرے سے باہا لانے کی پوری کوشش کلیں گے مگر یاد رہیں وہ گھیرا جب تک تم اس کے اندر ہو تم سرکشت ہو اس سے باہا نکلتی کچھ سستٹا ہے اور کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس گھیرے سے باہا نہیں آنے تم اس گھیرے سے باہا نکل گئے تو یا تو تم مارے جاؤ گے یا پاگل ہو جاؤ گے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے بتاؤ سیکھو گے یا نہیں رگو نے ایک پل بھی بینہ سوچے سمجھے ہاں کہہ دیا تانتریک تو ٹھیک ہے تمہاری پڑائی آج سے ہی شروع ہوتی ہے اور رگو اٹھ کر گھر آ گیا رگو رات ہونے کا انتجار کرنے لگا رات ہوئی رگو نے دوم اندر سے لوگ کر اپنی سرکشہ کے لیے گھیرہ بنا لیا اور جیسے ہی رات کے بارہ بجے رگو گھیرے کے اندر بیٹ اپنی پڑائی شروع کرنے لگا اور شبد کا چارن کرنے لگا رگو بولتا رہا اور دو بج گئے کچھ بھی نہ ہوا رگو اٹھ کر پستر پر لیٹ گیا اور سو گیا اگلی رات رگو نے پھر ویسے ہی اپنے پڑائی شروع کی یہ پرکریہ روز چلتی رہی آج رگو کی پڑائی کا دسوہ دن تھا رگو روز کی طرح بارہ بستے ہی گیرہ بنا کر پڑائی کرنے بیٹ گیا اور اپنے شبدوں کا اچھارن شروع کرنے لگا کس تیر بعد رگو کو ایک آواز سنائی دی اور وہ آواز تھیرے تھیرے رگو کے روم کی طرف پڑھ رہی بات مارو مجھے بات مارو مجھے چھوڑ دا چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا رگو اس شبد کو بولتے بولتے روم کے تروازے کی طرف دیکھنے لگا تروازہ اپنے آپ کھل گیا رگو نے دیکھا تو ٹھیک سامنے تروازے پر ایک اجنبی آدمی رگو کی ماں کے بالوں کو پکڑ کر خسیڑتا ہوا روم کے اندر لے آیا رگو بس اس شبد کو دوزہ تا رہا اور یہ سب دیکھتا رہا اس کی ماں نے کہا اٹھو رگو پلیس اٹھو آسے یہ مجھے مار دیگا رگو اٹھو آسے پلیس مجھے بچا رگو یہ مجھے مار دیگا مجھے مار دیگا رگو اٹھو پلیس بچا مجھے رگو کی سانسیں تیج ہو گئی رگو کھاپنے لگا اور اپنی آنکھیں بند کر لی کچھ ہی سیکن میں وہ آوازے بھی بند ہو گئے رگو نے آنکھیں کھولتے کے ساتھ ہی دیکھا تو سامنے کوئی نہیں تھا رگو نے اپنی پڑھائی چالو رکھی اس اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی رگو رکا نہیں جگو کی سانسیں تیج ہو گئی اور وہ کامنے لگا کیا چاہیے تجھے کیوں بھولا رہا ہے ہم کو پول کیا چاہیے تجھے پیسہ چاہیے لے اور رگو کے سامنے نوٹوں کی کٹیاں بکھر گئی اور پھر ایک آواز آئی لے پیسہ لے اسی کے پیچھے بھاگ رہے نا تو نکل باہر اور لے لے اتنا سارا پیسہ نکل گیا سے باہر آواز بند ہو گئی مگر وہ نوٹوں کی کٹیاں اب بھی رگو کے سامنے پڑی تھی رگو بس اپنے پڑھائی کرتا رہا اور دیکھتے دیکھتے وہ پیسے اس کے سامنے سے کائب ہو گئے رگو لگاتار شبد کا اچارن کرتا رہا کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ ایک آواز اس کے کانوں تک آئی رگو دروازے کی طرف دیکھنے لگا دروازے کے نیچے سے خون پیتا ہوا روم کے اندر آنے لگا اور رگو کے سامنے ایک آدمی ایک عورت ان کے ساتھ ایک بچہ اور اس آدمی کے ہاتھوں میں ایک بکرہ تھا اور وہ آدمی اس بکرے کو کھا رہا تھا ان تینوں کے چہرے بڑے بھیانک اور وچلی تھے رگو کی آنکھوں کے سامنے وہ تینوں وہیں تھے جو اس وقت آپ سوچ رہے ہو یہ دیکھ یہ دیکھ رگو کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی وہ تینوں لگاتار رگو کو دیکھتے جا رہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آدمی اس پورے بکرے کو کھا گیا پکرے کو کھا کر اس نے اور اسے کہا مجھے اور کھانا ہے اور یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اسے کھانا شروع کر دیا دیکھنے دیکھتے وہ پورے بچے کو کھا گیا رگو کی حالت ایسی ہو گئی مانو کسی بھی وقت اس کا گلے جا فٹنے کو تیار ہو بچے کو کھانے کے بعد پھر عورت سے اس نے کہا مجھے اور کھانا ہے مجھے احسان چاہیے اس عورت نے رگو کی طرف دیکھ کر کہا یہ بیٹھا سامنے کھا جائی سے وہ آدمی رگو کی طرف دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا اس آدمی کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ رگو کی شریر میں خونٹ سر پر دوڑنے لگا رگو اپنی جان بچانے کو وہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھ کر اس کھیرے سے باہر نکل گیا باہر نکلتے کے ساتھ ہی دیکھا تو وہ دونوں وہاں سے گائب ہو گئے اور صوبہ ہو گئی رگو دروازہ کھول رگو کیا ہو گیا تجھے رگو دروازہ کھول پلیز رگو دروازہ کھول دروازہ نہ کھولنے پر گھر والوں نے آخر دروازے کو توڑا اور اندر جا کے دیکھا تو رگو فرش پر بے ہوش گیرہ پڑا تھا رگو کا روم الکل نورمل تھا کھر والوں نے رگو کے اٹھا کر سیدھا ہو سویٹر لے کر بھاگے کچھ دیر بار ڈوکٹرز نے کہا کہ رگو کو ہوش تو آ گیا ہے مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے منٹل ہو چکا ہے آج کچھ سال بیدھ گئے رگو کا الاز تو اب بھی چل رہا ہے مگر وہ آج بھی ٹھیک نہیں ہو پایا کہنے کو تو رگو کی چاند بچ گئی لیکن رگو سندہ ہو کر بھی سندہ نہیں تھا کچھ پانے کے لاؤسا تو ہر انسان میں ہوتی ہے مگر کلچیل پانے کے لاؤسا یا تو اسے ختم کر دیتی ہے یا اس کی جندگی برباد کر دیتی ہے میں ہوں سنیل اور یہ تھی ایک کہانی رگو کی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے سایت شیئر کریں اسے موسیقی موسیقی موسیقی